غربت ہے تنگ دستی ہے دردر کی ٹھوکریں ہیں پریشانیاں ہیں ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری بیماری آپ مہنچتی ہے تو ان تمام مسائل سے جان چھڑانے کے لیے یا لطیفو کا ایک ایسا وصیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وصیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ کرم کر دیتا ہے یہ وصیفہ مکمل نہیں ہوتا آپ کی تکتیر بدل جاتی ہے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے عمال کیے ہوں گے بہت سے تصویحات پڑھیں ہوں گی بہت سے وظائف پڑھیں ہوں گے لیکن آج اللہ کریم کے ایک نام یا لطیفو کا ایک ایسا وصیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر سو بار پڑھنا ہے کس طرح پڑھتا ہے کس وقت پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اس سے فائدہ ہوگا جو کوئی ویڈیو مکمل نہیں دیکھ سکتا وہ ابھی اسی عمل کو چھوڑ سکتا ہے اپنی منمانی کرنی ہے اپنے پیروں پر کلہاری مارنی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں اگر تو واقعی غربت سے نکلنا ہے تو گرنٹی میری ہے واقعی اپنی حالات کو بدلنا ہے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑے تو آج یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھو ہاتھ کی انگیوں پر سو بار پڑھتے ہی اللہ کریم سے جو بھی مانگ ہوگے اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اللہ ہر مو سے نکلی دعا کو قبول فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے طریقے کو سمجھ کر وصیفہ پڑھیں گے تو فائدہ بھی ہوگا اب یا لطیفو کے فائدے کیا ہیں قرآن میں بہت سے وظائف ہیں بہت سے تصویحات ہیں لیکن یا لطیفو کا ایسا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو یا لطیفو کا وصیفہ ضرور پڑھنا چاہیے ایسا کیا طاقت ہے کہ میں آپ کو اس عمل کی گرنٹی دے رہا ہوں اس گرنٹی کی وجہ یہ ہے کہ یا لطیفو پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کا لادلہ ہو جاتا ہے اور جو انسان اللہ کا لادلہ ہو جائے اللہ کا محبوب ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے آپ اس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں تو یا لطیفو پڑھیں اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں آپ کسی میں اپنے لئے محبت کی طرف پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ نکاح کی نیت رکھتے ہیں یا لطیفو پڑھیں آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں اللہ غیب سے ہٹا دے گا آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا آپ کی ہر بات مانے گا آپ کے نقشے قدم پر چلے گا یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی ساس بہو کو اپنا بنانا چاہتی ہے بہو کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہتی ہے بہو سے عزت کروانا چاہتی ہے تو ساس اپنی بہو کے لئے بھی یہ عمل کر سکتی ہے اگر کوئی بہو اپنی ساس سے اپنی عزت کروانا چاہتی ہے ساس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہے ساس کو اپنا بنانا چاہتی ہے ساس کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہے تو یا لطیفو کا یہ عمل کریں لیکن کرنا جائز مقصد کے لئے ہے اگر آپ اس عمل کو پڑھتے دوران کسی ناجائز مقصد کو ذہن میں رکھیں گے تو یاد رکھئے گا کہ اس کی لاپرواحی اس کی غلطی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے جائز مقصد کے لئے کریں آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ کو کسی جالی پیر فقیر کے پاس چانے کی ضرورت نہیں اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں جو کوئی آپ کے رشتے میں رکاوٹ بن رہا ہے آج یا لطیفو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے رشتے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اللہ والو یہ رشت کے حوالے سے بہت خاص ہے جو لوگ بے روزکار بیٹھے ہیں روزکار کے لئے پریشان ہو یا لطیفو کا یہ عمل کرو لوگ ہزاروں کی تدات میں عمال بتاتے ہیں لیکن میرا مقصد آپ کو ایک تسبیح بتانا ہے ستری تسبیح بتانا ہے میرا ایمان ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں ستھرا ایسا پڑھیں کہ آپ اللہ کو راسی کر لیں ایسا پڑھیں کہ آپ اللہ سے اپنی حجات کو پورا کروالیں اگر آپ غلط فہمی سے لاپرواحی سے آپ بے ذاری سے پڑھیں گے تو وصیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا صحابہ اکرام پیغمبر اولیہ اکرام حتیٰ کہ رسولوں نے بھی جب بھی کوئی وصیفہ پڑھا تسبیحات پڑھیں عمال پڑھیں شوک سے پڑھیں اللہ کو راسی کرنے کے لئے پڑھیں دل و جان سے پڑھیں آپ نے بھی آج کے بعد جو میرا بہن بھائی کہتا ہے کہ وصیفوں کا تفائدہ ہوتا ہی نہیں ہم نے تو بڑے بڑے عمال کیے فائدہ نہیں ہوا پھر آج یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھیں میرے بتائے گے طریقے سے پڑھیں اگر دنیا آپ کے قدموں میں آئے تو پھر کہنا آپ کے گھر کے حالات پورے نہ ہو جائیں تو پھر کہنا آپ کے بیڑے پار نہ ہو جائیں تو پھر کہنا جو بیٹیاں رشتوں کے لئے پریشان بیٹھیں ہیں یا لطیفو پڑھنے کی دیر ہے رشتے خود چل کر آئیں گے جو نوجوان رشتے کے لئے پریشان بیٹھیں ہیں یا لطیفو پڑھنے کی دیر ہے اللہ غیب سے رشتے کے اسباب پیدا فرمائے گا جو کوئی تنگ دست ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں فکر و فاقہ ہے ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے گھر کے حالات اتنے خراب کہ آپ کی غربت کو دیکھتے ہوئے آپ کے دوست یار رشتے دار آپ سے مو پھیر چکے ہیں تو آج یا لطیفو کو پڑھیں اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں انشاءاللہ یہ وصیف آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا آپ کی نصیب کے بند تعلق کو کھول دے گا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی یار آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو کون نہیں چاہتا میرے پاس پیسہ ہو پیسہ ہماری ضرورت کے ساتھ ساتھ ہماری مجبوری بھی ہے مجبوری کیوں ہے اگر پیسہ ہوگا تو گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے پیسہ ہوگا تو گھر میں سکون ہوگا پیسہ ہوگا تو بیوی آپ کی عزت کرے گی ورنہ ہر وقت گھر میں لڑائی کا گریلونا چاکیوں کا محول رہتا ہے آج میں آپ کے لئے ایک توفہ لے کر آیا ہوں آپ نے یا لطیف ہو کہ عمال تو بہت سے کییں ہوں گے لیکن اس طریقے سے نہ ہی آج تک کسی نے بتایا ہے نہ کوئی بتائے گا اور نہ ہی آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے پڑا ہوگا اس لئے میں نے اس عمل کی گرنٹی لی ہے گرنٹی اس عمل کی لی جاتی ہے جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے میں نے اس عمل کو دو سے تین سو لوگوں کو بتایا ہمارا ایک گروپ ہے اس میں دو سے تین سو لوگوں کو بتایا جب ان تین سو لوگوں کو فائدہ ہوا پھر میں نے اس عمل کو خود پڑا اور میں نے حیران کن فائدے دیکھے کہ یار لوگ اتنے اتنے بڑے عمال بتاتے ہیں آپ آج کسی کے پاس اپنی کسی مشکل پریشانی سے نجات کے لیے کوئی وصیفہ پوچھ لیں لوگ بڑے بڑے وصیفے بتاتے ہیں پڑھنے والا ویسے ہی ہار جاتا ہے یار اتنے وصیفے کیسے پڑھوں گا میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک وصیفہ اور چھوٹا وصیفہ بتایا جائے جس سے پڑھتے ہی آپ کو خود اندازہ ہو کہ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے جب آپ بڑے بڑے وصیفوں سے بیزار ہو جاتے ہیں پھر آپ دل و جان سے وصیفہ بھی نہیں پڑھتے آج آپ نے دل و جان کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اس سے ہی فائدہ ہوگا اگر آپ نے ویڈیو مکمل نہیں دیکھنے آپ اس وصیفے کو بھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل ہے یا لطیفو کا اللہ کے نام کا محدثین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے تفعل ہر حاجت کو پورا کرتا ہے آپ یہ وصیفہ صبح و فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں زخر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نہیں کیا کرنا ہے کوشش تو یہ کریں کہ آپ یا تو صبح و فجر کے بعد یا رات نمازِ عشاء کے بعد پڑھیں کیونکہ یہ دو وقت ایسے ہیں جب گرگ میں سکون ہوتا ہے جب تنگ کرنے والے کم ہوتے ہیں آپ خموشی میں اللہ کے سامنے منکتے بیکاری فقیر بن کر وصیفہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے بچوں کا رونا دونا اور بھی بہت سے مسائل ہر گھر کے الگ الگ مسائل ہیں اس کے علاوہ آپ کو اجازت پورے دن میں کسی بھی وقت وصیفہ پڑھنے کی ہے لیکن اگر آپ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے یہ عمل کرتے ہیں تو اس کی تحصیر زیادہ ہوگی اب باوز و مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں پڑھنا تین بار ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کیونکہ اس وظیفے کی گارنٹی لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وصیفہ پڑھیں یہ وصیفہ خاص آپ اگر کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر تصور میں پھوک مار دیں اگر آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی کے گلاس پر پڑھ کر یہ دمکیا پانی پلا دیں یا لطیفو کا یہ دمکیا پانی بڑا ہی طاقتور اور بڑی تأثیر و طاقت رکھتا ہے اگر آپ پانی نہیں پلا سکتے تو اس کی تصویر پر پھوک مار دیں نہیں تو پھر تصور میں آپ رکھ کر اس بندے پر یا لطیفو کا یہ عمل کر سکتے ہیں ساز بہو کے لیے بہو ساز کے لیے جائز محبت کے لیے دشمن کو اپنی مٹھی میں لانے کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزکار ہے روزکار کی وجہ سے پریشان ہے گھر میں فکر و فاقہ غربت ہے تنگ دستی ہے کاروبار بند ہے لوگ آپ کی غربت پر ہستے ہیں مسکراتے ہیں آپ پر تماشا بناتے ہیں یا لطیفو کا یہ خاص وصیفہ پڑھو آپ نے یا لطیفو کو بڑی تعداد بڑی تاثیر کے ساتھ پڑھا ہوگا لیکن آج صرف سو مرتبہ پڑھنے سے تقدیر بدل جائے گی نصیب کھل جائے گا آپ نے اپنے مقاسد کی نیت کرنی ہے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے انشاءاللہ آپ جس بندے کے حق میں بہتری چاہتے ہیں جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے جو آپ کی عزت نہیں کرتا یا لطیفو پڑھ کر اس پر دم کر دو تصور میں پھوک مار دو وہ بندہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا جو محبوب آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا یا لطیفو پڑھتے ہی اس کے دل میں ایسی الفت والی تڑپنے والی محبت پیدا ہوگی کہ وہ لڑ جائے گا وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا لیکن آپ سے اپنی محبت کو پورا کر کے چھوڑے گا آپ سے نکاح اور شادی کر کے چھوڑے گا آپ نے صرف اپنے مقاسد کی نیت کرنی ہے اور یا لطیفو کو پڑھنا شروع کرنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یہ اللہ کریم کا صفاتی نام آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو جیسے آسانی لگتی ہے پڑھو سو بار پڑھو میرے مطابق پڑھنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سو بار پڑھتے دوران اللہ سے زد کر کے مانگنا یا لطیفو پڑھتے دوران آپ جس مقصد کے لئے زد کرتے جاؤ گے دل ہی دل میں اللہ کریم سے مانگتے جاؤ گے یا لطیفو کی یہ تسبیح ختم ہونے سے پہلے پہلے تقدیر بدل جائے گی یا لطیفو کی یہ تسبیح مکمل ہونے سے پہلے مقدر کے فیصلے ہو جائیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں یا لطیفو کیا یہ تحصیر و طاقت والا عمل پہلے کیوں نہیں پتا جلا ہم نے تمام یوٹیوب چینلز کے خلاف کریک کیا ہے لوگ وصیفے کی ایک لڑی یعنی ایک سیرہ بتاتے ہیں دوسرا بتاتے ہی نہیں ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے اس عمل کی اجازت ہر کسی قوام ہے لیکن آپ نے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پھیلائیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کے نصیب کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں بیٹیوں کے نصیب کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کا دکھ درد سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ نے یا لطیفو کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے ڈیجیٹل تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کتاہی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے آپ جتنا پڑھتے ہیں اس پر نمبرنگ چلتی ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھا ہے یا لطیفو ہاتھ کی امیوں پر پڑھتے چلے جائیں دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے جائیں دائیں اور بائیں کندے پر نصر مارنے کا طریقہ کوئی نہیں بتا تھا دونوں کندوں پر فرشتے موجود ایک پر نیکی کا فرشتہ ایک پر بدی کا فرشتہ جب کوئی شخص اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا لطیفو کو پڑھتا ہے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتا ہے تو یہ نیکی اور بدی کے فرشتے ہیں جب آپ کے نام اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ پوچھتا ہے اے فرشتہ آج میرے بندے کے کیا عمال ہیں نیکی کا فرشتہ بھی یا لطیفو کا ذکر بتاتا ہے بدی کا فرشتہ بھی یا لطیفو کا ذکر بتاتا ہے فرشتے کہتے ہیں آج تیرے بندے نے تجھے یا لطیفو سے یاد کیا ہے آج تیرا بندہ پاک محبت کے لئے تڑپ رہا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو اس کے نیک جائز مقصد میں کامیاب فرماؤ یعنی نیک شادی نکاح کی صورت میں آپ کی محبت پوری ہوگی اگر آپ کسی غلط مقصد کے لئے اس عمل کو پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس کی نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میری طرف سے آپ کو نیک جائز محبت کے لئے یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے دنیا کا کوئی سخت ترین انسان جو آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے پہاڑ کی طرح یا لطیفو پڑھ کر پھوک مار دو اگر وہ راستہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائے تو پھر کہنا آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے اپنے فیصلے کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے یا لطیفو کو پڑھنا ہے سو بار پڑھنا ہے سو بار کا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی غلطی کو تاہی نہ ہو یعنی کم یا زیادہ نہیں پڑھنا یا لطیفو 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 کو دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں سو بار یا لطیفو پڑھتے ساتھ ہی وصیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لاس بھی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اول آخر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا آپ نے جیسے ہی ہاتھ کی انگلیوں پر سو بار یا لطیفو مکمل کر لیا آپ نے تصور میں اس شخص پر پھوک مار دینی ہے جس کو آپ اپنی کابو میں کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر تو سونے پر سوہاگا ہے اس کی تصویر پر پھوک مار دیں اگر آپ اس بندے کو پانی کا گلاس دم کر کے پلا سکتے ہیں تو پھر یا لطیفو سو بار پڑھ کر بتائے گے طریقے سے پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر کے یہ پانی پلا دیں حتیٰ کہ یہ اگر آپ کا شوہر نراز ہے آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے آپ کی حقوق ادا نہیں کرتا آپ اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں پانی کے گلاس پر یا لطیفو کو بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دم کریں اور یہ دم کیا پانی شوہر کو پلا دیں شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا شوہر آپ کے قدموں میں شوہر آپ کی ہر بات مانے گا کسی جالی پیر فقیر کے پاس جا کر ہزاروں ہزاروں روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گھر بیٹھو یا لطیفو کا وصیفہ پڑھو کھلی آنکھوں سے آپ کے کمالات اور موجزات دیکھو اسی طرح اگر آپ طاقتور نافرمان اولاد کو زدی اور بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ یا لطیفو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں اور دم کیا پانی اولاد کو پلا دیں صبح پلائیں گے شام تک اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی آپ کسی سے بھی کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں آپ کسی مقدمے میں جیتنا چاہتے ہیں آپ اپنے مکان کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں آپ کسی بھی طرح کے مسائل کسی بھی طرح کی پریشانی کسی بھی طرح کی مسئیبت سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو اپنی دشمن کی تصویر پر یا لطیفو پڑھیں سخت سے سخت دل نرم ہو جاتا ہے سخت سے سخت دشمن بھی آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے نہیں یقین آتا یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ شروع سے اند تک بتائے گے طریقے ترتیب اور تدا سے پڑھیں انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے رب کی ذات آپ کو موزاد دکھائے گی یہ وصیفہ مکمل کرتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لاس بھی لکھنا ہے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی کیونکہ ہر کسی کو یا لطیفو کا یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق بلکل نہ ہوگی محدثین لکھتے ہیں یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق اس طریقے سے وصیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات کامیاب بنانا چاہتی ہے جسے رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے جسے اس کی پاک اور جائز محبت دلانا چاہتی ہے آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے دعا کرنی ہے کہ مولا کریم میں نے جس مقصد کے لئے یہ وصیفہ پڑھا حضور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تظہرہ کی چادر تدہیر کا صدقہ میری اس حاجت کو پورا فرما یہ ہے گرنٹی آپ کے دلوں میں بہت سے سوال آئیں ہوں گے کہ اس بندے نے یا لطیفو کے وصیفے کی گرنٹی کیوں دی تو گرنٹی یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس عمل کو بتائے گے طریقے سے ویڈیو مکمل دیکھ کر پڑھنا ہے اور دوسرا وصیفہ مکمل ہونے کے بعد اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرہ کی چادر تدہیر کا صدقہ اللہ کریم سے مانگنا ہے اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا دعا ہی کہ میرا اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اللہ ہم سب کا ہامیوناثر ہو ملتے ہیں اور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ